ڈیئر فرینڈز آج کی اس آن لائن کلاس میں ایم ای فائنل سوسیولوجی پیپر سکس سوسیل تھنکرز میں آپ سبھی کا عردیک سواگت اور افیرندن کرتا ہوں آج کا ٹوپک ہے ایمائل درخائم کا سرم بیواجن کا صدانت درخائم کے ساماج تتک سدانت کو سمجھنے کے بعد ہم درخائم کے سرم بیواجن کے سدانت کو وشتار سے سمجھنے کا پریاز کریں گے تو پیارے ویدیارتیوں اس ٹوپک کو سمجھنے کا پریاز کریں سماج میں سرم بیواجن درخین کی سب سے پہلی کرتید ہے جسے اس نے فرنچ بحثہ میں ڈیل آ ڈیویجن ڈو ٹریول سوسیل نام سے پرکاسیت کروایا اور جس کا انگریجیم بحثہ میں جب انواد ہوا تو ڈا ڈیویجن آف لیبرین سوسائٹی نام سے ہوا اس گرانت کا پرکاسن اٹھارہ سو تران میں میں ہوا اس گرانت کی رچنا انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کی جو اپادی ہیتو کی تھی اس گرانت میں درخین نے سرم بیواجن کا وشتار سے علیک کیا ساتھ ہی سرم بیواجن سے جنیت سمشیاؤں ایوام انیک نوین او دھارناؤں کا بھی اس مولیک کیا چونکہ یہ گرانت درخین کی پہلی رچنا تھی اس لئے اس میں ویچاروں کا بکھراو تتھا ساتھ ہی بھنیبن استانوں پر پرستو تکرن بھنیبن رہا ریمنڈ ایرین نے سرم بیواجن کی کیندری سمشیہ کو درخائن کے سمپون سماساسری چنتن کی پرمک سمشیہ بتایا تا ہے یہ سمشیہ ویکتی اور سماج کے پارسپارک سمندوں کی ہے درخیم کی رچنا سماج میں سرم بیواجن تین کھنڈوں میں ویواجت ہے جس میں سرم بیواجن سے سمندت ویبن تتھوں کا اولیک کیا ہے اور یہ تین کھنڈوں کی ویعکہ ہم اس پرکار سے کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کا پریاز کیجئے سماج میں سرم بیواجن درخیم کی سب سے پہلی کرتی ہے جو اٹھارہ سو ترانمم پرکاسط ہوئی اس پر درخیم نے ڈاکٹریٹ اپادی پرابت کری فرنچ باسا میں جب یہ چیز لکھی تو اس کا نام ڈیل آ ڈیویجن ڈو ٹریوال سوشیل کے نام سے تھی لیکن جب اس کا انگریجی میں انواد کیا تو اس کا نام ہوا دار ڈیویجن آف لیبرین سوسائیٹی اس کی پرثم کرتی ہونے کے کارنے اس میں کچھ بکھڑاو دیکھنے کو ملا اور کچھ بھینبینشتانوں کا جو پرستوٹی کرنا ہے اس میں تھوڑا انتر آیا چونکہ یہ ہے جو کرتی درخیم کی ہے سب سے پہلی ہے اور اس پر درخیم نے پی ایس ڈی بھی کی ہے یہ تین کھنڈ ہیں اس کے جس میں سب سے پہلا سرم بیواجن کے پرکاری دوسرا ہے اور تیسرا ہے سرم بیواجن کے ایسا ماننے سوروپ abnormal forms of division of labor یہ تین کھنڈوں میں اس کو پاٹا تھا سب سے پہلا ہے سرم بیواجن کے پرکاری the functions of division اس کے انتر کا درخیم نے ساماجک ایکتہ کے لیے سرم بیواجن کو آدھار مانا تتہ اس کے ویگینک ادھین کے لیے کانونوں کے سوروپ ایکتہ کے روپ مانویے سمندوں کے سوروپ اپراد دنڈ ساماجکود بکاس آدھی انیک سمجھ چھاؤں اور آدھارنوں کی ویاکھیا کی دوسرا کارن ایم دسائیں اس کھنڈ کے انتر کا درخیم نے سرم بیواجن کے کارن ایم پرناموں کی وستار سے چرچہ کی جس میں کہ سرم بیواجن کیوں ہوتا ہے کیا کارن ہے کون سی دسائیں ہیں جو بھی اُلیخ ہے وہ یہ دوسرے کھنڈم اس نے کیا ہے تیسرا ہے سرم بیواجن کے اے سامانے سوروپ اس کے انتر کا درخیم سرم بیواجن کے کچھ اے سامانے سوروپ کا اُلیخ کیا گیا ہے سمپون پستک کے چودہ ادھیائیو میں باٹی گئی ہے کنتو ادھیائیو کے سامگری اس کے ان کے سیرسکوں سے پوری طرح بھدی ہوئی ہی نہیں ہے ہم یہاں اس گرنت کے آدھار پر درخیم کے سرم بیواجن کے سمندی ویچاروں کی بیوچنہ ہم یہاں کریں گے کہ درخیم نے کس پرکار سے سرم بیواجن کے سددانت کو سمجھایا ہے سب سے پہلا ہے سرم بیواجن کا پرکار یہ فنکسنس آف ڈیویجن آف لیبر فنکسن آف ڈیویجن آف لیبر ایک پرکاری وادی سماس ساستری کے روپ میں درخیم نے سرم بیواجن کے پرکاریا کا درخیم کے سرم بیواجن ایک سامجھک تت ہے اس لئے سرم بیواجن کے پرکاریات میں ویسلے سند سے اس گرند کا آرمب کیا ہے سر و پرطم اس نے پرکاری شبد کے آردھ کی ویقیہ کی اس کے پرکاری کے دو آردھ بتائیں پرکاریہ کا آردھ ہے گتی ویوستہ آردھات کریا سے ہے جب کوئی بھی مومنٹ ہوتا ہے کوئی بھی ویوستہ کی گتی کو پھیلتی ہے یا کوئی بھی کریا ہوتی ہے تو اس کو درخیم پروسس بولتا ہے پرکاریا پھنگسنز بولتا ہے پرکاریا بولتا ہے کریا کے دوارہ پونھ ہونے والی آوشکتہ سال سے پہلے کوئی کریا اور کریا سے پونھ ہونے والی آوشکتہ وہ پرکاریا کے انترکت اس نے رکھی ہے درخیم نے پرکاری شبد کا پریوک دوسری عردھ میں کیا کہ سرم بیوزن کے پرکاریا سے اس کا تاتوری ہے کہ سرم بیوزن کی پرکریا ساماج کے جیون کے لیے کونسی مولک آوشکتہوں کے پورتی کرتی ہیں پرکاریا کا عردھ اس نے پرنام یا پرہاو سے نہیں لیا ورن بھومی کا رول کے عردھ میں لیا ہے پرکاریا کے ابھاو میں کسی سریر یا اس کے انگوں کی آوشکتہ کے پورتی نہیں ہو پاتی درخیم ساماج کو ایک نیتک واسکر مانتے ہیں اور نیتک ویوزن کے ابھاو میں کوئی بھی ساماج ویوزن آدھ سامج تک چل نہیں سکتی اسی لیے کسی بھی ساماج تک تک کا پرکاریا سوہ بھائی گروپ سے نیتک ہونا چاہیے درخیم کے انسار نیتک تاکہ ویوہار کے نیم ہیں جو مانو کے آچرن پر آنیواری روپ سے لگو ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ سامو کی ابھیمتی جڑی ہوتی ہے سامو سامانتی مانا جاتا ہے کہ سرم بیوازن کا پرکاری جو فنکشن ہے سبیتہ کا وکاس کرنا ہے کیونکہ سرم بیوازن کے وکاس کے ساتھ ساتھ ساماج میں ویسے سکن اور اتپادن سکت میں بردی ہوتی ہے بہت دھک تتھ بہت دھک پرگتی ہوتی ہے سکھ کے افوغ اور گیان کا پرسار ہوتا ہے اس لیے ساماج میں سبیتہ بڑھتی ہے یہی کارن ہے کہ کئی ویدوان سرم بیوازن کو سبیتہ کا سروت مانتے ہیں کنطو درخی مانتے کہ سرم بیوازن کا پرکار سبیتہ کا بیوازن کرنا نہیں ہے کیونکہ سروت کا عرض پرکار سے نہیں ہے سکھوں کی وردی یا بودھ یا بودھ پرگتی اسرم بیوازن کے پرسار ستپن ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے پرنام ہیں پرکار نہیں ہیں اور پرکار یہ پرنام نہیں ہوتا درخی نے سبیتہ کے بیوازن میں تین پرکار کے وکاس کو سملت کیا عددھ یا آرث کلاتم اور ویگین وکاس جس کو ہم آگلے ویڈیو میں اس کا ادھین کریں گے دھنیو چھاتروں جائے ہن جائے بھارت